دوستو السلام علیکم میں ہوں ساجدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجدلی ٹی وی تو ناظرین آج ہم ایک ایسی امیزنگ ویڈیو لے کے رہے ہیں جس کو آپ دیکھ کر واقعے میں ہی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگی کہ نیچے ریڈ کلر میں آپ کو سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں کیونکہ اس لائک کرنے سے ہی آپ کا فائدہ ہوگا تو ویڈیو کو امید کرتا اگر لائک کا ٹارگٹ میں لگا ہے ایک ہزار لائک سو امید کرتا ہوں آپ یہ ٹارگٹ ضرور پورا کریں گے چلے ناظرین چل دیں ویڈیو کی طرف کے ویڈیو میں آج میں کیا بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں سب سے پہلے میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح نیوز ایڈیٹنگ کر سکتے ہو یعنی کہ آپ کو اگر نیوز چینل چلانا ہے یا پھر آپ کے نیوز چینل ہے اس کے لئے آپ ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کوئی پٹی کس طرح سے چلتی وہ بھی ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں اور اس کے بعد لوگوں کو فٹ کرنا اور لوگوں کو انیمیٹ کرنا وہ بھی میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو یہ کس طرح سے پاسیبل ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو چلیے ناظرین میں بردہ ہوں موبائل کی سکرین پر اور سارا کچھ میں وہاں پر آپ کو پروسس بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کام ہو سکتا ہے تو چلیے ناظرین موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک ض سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب لازمی کر دیں تینکیو ناظرین ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر اور ہم یہاں پر اوپن کریں گے کائن ماسٹر جو کہ آپ استعمال کرتے ہی ہوں گے تو چلیے ناظرین آگے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو میں ہم کیا کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنا جو سائزیں وہ سیلیکٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے اس میں بیگراؤنڈ کلر فیلز لازمی کرنا ہے اس کی میں ڈیوریشن جو ہے وہ لینٹ اس کے میں بڑھا رہا ہوں جہاں تک آپ کی ضرورتیں وہ وہاں تک آپ بنا سکتے ہیں اس کی تو یہ آپ لازمی سے ایڈ کیا کریں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے سے ویڈیو امپورٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جا کے ایڈیٹنگ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیگراؤنڈ ضرورت میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم میڈیا پر جائیں گے اور میڈیا میں ہم نے وہ والے ویڈیوز چننے جو کہ ہم نے ایڈیٹ کرنے تو میں یہاں سے پہلے ایک ویڈیو نیوز کی ایک ویڈیو نیوز ڈاؤنڈوڈ کر چکا ہوں تو وہ آپ یہاں پر میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایڈ کرتا ہوں تو اس کی ہم نے گرین سکرین روم کرنی ہے اس میں کروما کی میں تو یہ میں نے یہاں پر اس کی انیبل کر دی تو گرین سکرین سکری جو ہے وہ ریمو ہو چکی ابھی تو یہاں پر مجھے کچھ ٹیکسٹ بھی جائے کچھ ایمیجز کچھ جو ویڈیوز تو یہاں پر میں فیلال دیکھتا ہوں کہ مجھے کون سا ایمیج یا پھر ویڈیو چاہیے تو یہاں پر میں کچھ سیلیکٹ کرتا ہوں سوری میں نے یہ ایڈ اینڈ کر دی ہیں تاکہ میرے پرسنل ڈیڈا کسی کو شو نہ ہو تو یہاں سے میں کوئی بھی ایک پکچر سیلیکٹ نہیں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ایک میں نے اسے فنی ٹائپ کا پکچر ایڈ کر لیا ابھی میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو تین ڈاٹ اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کے لئے کر کے سینٹ ٹو بیک یہ نیچے آلا ادھر کر دیں تو یہ اس کے پیچھے چلا جائے گا اچھا جی اس کے بعد آپ نے اس کی ڈیویشن جو وہ بھی بڑھا لینی ہے جہاں تک آپ کی ضرورت ہو آگے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ویڈیوز یا پھر فوٹوز تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بہ آسانی اسی میں ہی تو یہاں سے میں کچھ اور کر لیتا ہوں کچھ وہی اس لئے کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آسکے بہ آسانی سے تو تھوڑا سا ویٹ کریں میں یہاں سے کوئی نہ کوئی پک جو ہے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر میں نے یہ لے لیے میں پھر سے اس کو وہی سہم طریقہ کروں گا ٹری ڈاٹ پر کلک کر کے پہلے اس کے آپ ڈیویشن سیٹ کر لیں جہاں تک آپ کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ نے ٹری ڈاٹ پر کلک کر کے اس کو بیک کر دینا ہے یہاں پر بیک ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ بھی پیچھے چلا گیا اب کیا کرنا ہے آپ نے پھر بیک کہا جانا ہے ٹھیک ہے جی اب ہمیں کچھ ٹیکسٹ چاہیے تو یہاں پر ہم کچھ ٹیکسٹ ایٹ کریں گے جو کی آپ کے سامنے تو میں نے یہاں پر پہلے سے کچھ ٹیکسٹ جو کوپی کر کے رکھیں تو میں یہاں پر وہ والے استعمال کروں گا میں اس کو پیسٹروں کے لئے بورڈ سے تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں میں یہاں سے لے لیتا ہوں یہ میسج میرے پاس آیا ہوا تھا تو میں نے اس کو کوپی کر کے رکھا ہے تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اس کی آپ جو لینڈ تھے وہ کم از کم چھوٹی سائز میں رکھیں تاکہ وہاں جو بورڈ ہے اس میں فٹ ہو سکے تو آپ دیکھیں جس طرح سے میں کر رہا ہوں آپ بھی بلکل مجھے فولو کرتے ہوئے آپ اس طرح سے کریں تو آپ کی جو ویڈیو پر نیوز کی جو ہیڈ لائنز آپ لکھ رہے ہیں وہ اچھے سے اگز آپ ہو جائیں تو یہاں پر آپ اس کو بلڈ بھی کر دیں یعنی بولڈ کر دیں ٹھیک ہے جی تاکہ یہ واضح ہو جائیں کہ کتنے صاف ہیں اور کتنے دمدار ہیں آپ اس کی ڈیوریشن وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ان ایکشن یعنی یہاں پر آپ پاپ اپ کر سکتے ہیں پاپ کر دیئے اور لاسٹ میں کیسا گھم ہو جائے وہ بھی آپ اسی بھی کر سکتے ہیں نیچہ آپ آپ میں آ کر تو اس میں میں نے فیڈ پہ کر دیا اور اب آپ اس کی ڈیوریشن بڑھا دیں بڑھاتے جائیں جہاں تک آپ کو ضرور آگے کچھ اور لکھنا ہے تو آپ کچھ اور ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جی میں نے یہاں تک کر دیا اچھا ناظرین میں آپ کو یہ بتا سکتے ہیں یہ جو میں ویڈیو یوز کر رہا ہوں یہ میں نے یوٹیوب سے اٹھائی ہوئی ہے آپ بھی اٹھا سکتے ہیں بلکل ویڈاوٹ کاپی رائٹ ہے یہ آپ اٹھا سکتے ہیں یوٹیوب سے ٹھیک ہے جی ہے آپ ویڈیو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اچھا اب ہم چل دیں آگلے اس ٹیپ کی طرف یہاں پر پھر سے مجھے نا کچھ ٹیکس چاہیے میں پھر سے وہی استعمال کروں گا آپ بھی سیمی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے لے لیجئے اور اپنے طریقے کے حساب سے جتنی آپ کو ضرور تو اتنے آپ استعمال کریں اس میں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ڈبل آ چکا تو ایک کو میں کٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو کٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے جا کے خودری اس کی سیٹنگ بنانی ہے اچھا یہاں پر آپ اس کو سیٹ کر دیں تھوڑا سا مطلب بڑے کر دیں پھر فانٹ سائٹنگ میں بھی آپ تھوڑا بہت اجسٹ کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر آپ نے اس کو اس کونے میں رکھنا ہے دیکھئے اس کونے میں آپ نے اس کو رکھ کے پھر میں آپ کو بتا دوں کیا آپ نے کرنا ہے اوپر آپ کو کو ایک نہ کی یعنی اوپر ایک کی دکھائی دے رہا یہ تو میں اس کی دوریشن آگے کر رہا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اوپر جو کی والا آئیکن آپ کو دیکھ رہا ہے پہلا آپ اس پر کلک کریں پھر کی آلے بٹن پر کلک کر کے آپ اس کو ڈریک کر دے جائیں اس طرح سے اور جہاں تک یہ ختم نہ ہو جائے یہ یہاں تک اب آپ نے یس کر دینا ہے پھر سے بیک آ جانا ہے اور بھی پلے کر کے دیکھئے دیکھئے کس طرح سے جیسے نیوز چینل پر نیچے پٹی چلتی ہے تو اسی طرح آپ کے بھی ابھی اس حساب سے چل رہی ہے تو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور یہ نیو جو ٹرک میں نے آپ کو بتائیے یہ بھی آپ کو اچھے لگی ہوگی تو بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف دیکھتے ہیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو آگے میں نے آپ کو یہ بتا دیکھتے ہیں مجھے ایک لوگو سیٹ کرنا ہے لیکن برہائے مہربانی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ لوگو ایسا کیوں ہوئے کیوں ہوئے میں نے صرف آپ کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ الڑی میں ایک لوگو بنا چکا ہوں کسی ٹی وی کے لیے تو وہ اس میں صرف آپ کو یوز کر کے بتانے والا ہوں تو یہاں پر آپ میڈیا پر کلک کر کے لیئر پر کلک کر کے میڈیا میں جائیے اور یہاں سے آپ کوئی لوگو اٹھانا ہوگا اور یہ جو لوگو ہے میں نے خود بنایا ہوا ہے ابھی گرین سکرین میں یہ کیسے بنتا ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں یا بنانا سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے کمنٹ میں آپ بتائیں کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے تو میں اس کے لیے ایک پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کس طرح سے ایڈ ہوتا ہے یہ رہا لوگو یہ ٹی وی کا لوگو میں نے بنایا تھا یہ ریجسٹرڈ لوگو ہے اور ابھی میں نے اس کو یہاں پر لانا ہے تو اس کی سیٹنگ ہم کر لیتے ہیں اور یہ بلکل اینیمیٹڈ ہے 3D لوگو ہے آپ بھی اس طرح کا بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا جو آگاز ہمارے ساتھ ضرور کیا کریں اچھا اس کو کروما کی میں آپ نے انیبل کرو گے تو دیکھو جیسے اس کا گرین سکرین ہٹ جائے گا اچھا جی اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سی سی سیٹنگ کر کے اجیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس کو پلے کر کے دیکھئے دیکھئے جنب کس طرح سے چل رہا ہے بلکل وہی سیم طریقہ ہے جو عام طور پر آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا اور یہ میں نے سارا کچھ موبائل بھی بنایا اور میں آپ کو الڑی بتا دیتا ہوں آپ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن جو بیل ہے اس کو آل کر دیں تاکہ جیسے میں نے کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں وہ اس کا نوٹفیکشن آپ کو سمجھ میں آسکے اگر اس ویڈیو سے کوئی کوسچن ہے یا کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ میں کوشش کروں گا آپ کے کمنٹ کا ریپلائے دے کے اس پر کوئی نہ کوئی میں ویڈیو شوٹ کر کے آپ کو بتا سکوں اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بتا سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تینک یو فاریو واشنگ